تیب اردوگان سچا قومی ہیرو مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے نہائیت توانہ آواز اٹھانے اور ان کی مدد و حمایت کی شاندار کوششوں سے مسلمانوں کی ہیرو بننے والے ترکی کے صدر جناب رجب اردوگان حالیہ سیاسی بہران میں سرخرو ہوئے عوام نے انہیں جس محبت و الفت سے نمازہ اس کی ایک وجہ ان کی اسلام سے والہانہ محبت ہے قوم کے لیے دن رات تبدو کرنے والے اس ہیرو کی زندگی اور کارناموں پر ایک نظر جس نے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کا 23.5 ارب ڈالر کا ملکی قرضہ زیرو کر کے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کو قرضہ دینے کی آفر کر دی لا دین ملکی تعلیمی نظام کو اسلامی بنانے کے لیے اصلاحات کی نتیجتاً جن سکولوں میں تعلیموں کی تعداد 65 ہزار تھی وہ آٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ملکی یونیورسٹیوں کی تعداد 98 سے بڑھا کر 190 کر دی بارہ سال کی عمر سے قبل قرآن پڑھنے پر پابندی ختم کی اور تمام سکولوں میں قرآن پڑھانا اور دین کی تعلیم دینا لازمی قرار دے دیا مسجد اور سکول کے سو میٹر احاتے میں شراب کا اشتہار بھی ممنوع قرار دیا صرف ایک سال میں سترہ ہزار نئی مساجد کی تعمیر اور پرانی مساجد بحال کی ساری قوم کے لیے گرین کارڈ کا اجرام جس کے تحت کسی بھی ترک باشندے کو ملک کے کسی بھی ہسپتال میں ہما وقت مفت علاج کی سہولت ہو گئی خواتین کے لیے پردے کے ساتھ ڈیوٹی کی اجازت حتیٰ کہ ایک خاتون جج نے دوہزار پندرہ میں ثقاف پہن کر کیس سنا تو اہل یورپ کے لیے یہ بریکنگ نیوز سمجھی گئی سودی بینکوں کی بجائے زراعت اسلامی بینک کو ترجیح دے کر عوام کو سیدھی راہ دکھائی دوہزار دو میں ذرہ مبادلہ کے زخائر چھبیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر تھے جو دوہزار چودہ میں ایک سو پچاس بلین ڈالر تک پہنچ چکے تھے بارہ برس میں ہوایی اڈوں کی اتعداد چھبیس سے پچاس کر دی صرف سیاحت سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدن بیس ارب ڈالر ہے دوہزار دو سے دوہزار گیارہ کے درمیان ترکی میں تیرہ ہزار پانچ سو کلومیٹر طویل سڑکیں بنائیں دوہزار نو میں ترکی میں تیز رفتار ریل گاڑیاں چلنے لگی ایک ہزار چھتر کلومیٹر لمبی نئی ریلوے لائنیں بچھائیں پانچ ہزار چار سو انچاس کلومیٹر کی برمت کی تعلیمی بجٹ سات اشاریہ پانچ ارب لیرہ سے بڑھا کر چونتیس ارب لیرہ ہو گیا استمبول کو پولوشن فری کرائم فری مافیاز فری اور رواں دوان ٹریفک والا شہر بنایا پانی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بلوں میں بھی نمائیہ کمی کی ترکش ائر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی ساتھویں بڑی ائر لائن بن گئی ناب طول میں کمی ملاوٹ اور زخیراندوزی ختم کر دی دوہزار گیارہ میں ان کی پارٹی نے انچاس اشاری آٹھ تین فیصد ووٹ لیے یہ ہیں وہ کارنامے جن کی بدولت آج کا ترکی اسلامی دنیا کا لیڈر بننے جا رہا ہے انہی سنہرے کارناموں کی بدولت آج طیب اردوگان عوام کے دلوں میں بستا ہے